بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سدینیز ٹوڑے دیس اپریل دوزر پیس بروز جمعیرات دوستو آج کا تازہ ترین سعودی نیوز نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے دسلیل کی جانب اور مکمل تفصیل آج کی نیوز نامے کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں مولز کھل گیا اقتصادی سرگرمیہ جزوی طور پر بحال کر دی گئی سعودی عرب کی تمام شہروں میں کرفیو میں نیرمی کے بعد بہت 29 اپریل سے اقتصادی سرگرمیہ جزوی طور پر بحال انہیں شروع ہو گئی ہیں تجارتی مراکز تھوک ریٹیل کے تاجروں کی دکانیں نیجری کمپنیاں کھلنے پر ہزاروں تارکین گھروں سے نکل کر تجارتی مراکز اور مارکیٹوں کا رکھ کر رہے ہیں العربیہ نیٹورک کے مطابق مکہ مکرمہ اور مکمل لاکٹون وارے محلوں میں کرفیو ابھی بھی باقی ہے سعودی عقام نے گرانا ویرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقتصادی سرگرمی کے حوالے سے سخت فیصلے کر رکھے ہیں معروف سعودی اقتصادی تجزیہ نگار فضل ابو اینین نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اقتصادی سرگرمی کی جزوی بحالی سے نیجی داروں کے اقتصادی مسائل کا بوجھ کم ہوگا خصوصا نگدی کی قلت تور ہوگی تجزیہ نگار نے مزید کہا کہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ جلد ممکلت بھر میں تمام اقتصادی سرگرمی بحال کر دی جائیں گی مارکیٹوں کی بندش کا خمیزہ معاشیت کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ غیر معمولی ہے مستقل بنیادوں پر اسے برداس نہیں کیا جا سکتا اقتصادی سرگرمی بند کرنے کا نقصان کرونا سے پہنچنے والے نقصان سے کسی طور پر بھی کام نہیں ہے اقتصادی سرگرمی کی جزوی بحالی مکمل بحالی کی طرف بڑا قدم ہے وبا کا دیرہ جیسے جیسے تنگ ہوتا جائے گا ویسے ویسے اقتصادی سرگرمی بحال کرنے کا دیرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا ابو اینین نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اقتصادی اداروں کی جزوی بحالی سے تجارتی ادارے رمضان معصوم عید معصوم کا کیک کھا سکیں گے اس کے خوشگوار اثرات معاشیت تجارت سب پر پڑھیں گے وبا کی وجہ سے حکومت پر پڑھنے والا اضافی بوجھ کم ہوگا ابو اینین نے واضح کیا کہ کرونا کے خطرات نے دنیا بھر کی ملکوں کو سخت اہجہ دابیر اپنانے پر مجبور کیا ہوا ہے اقتصادی سرگرمی کی بندش نے تجارت سنت معاشیت سب کو موطل کر دیا ملازمین کرفیو میں ڈیوٹی میں نہ جانے کے بحث روزی روٹی کے ذرائے سے متاثر ہوئے اب دنیا بھر میں اقتصادی سرگرمیاں تجریحی طور پر بحال کرنے کی ہوا چل پڑی ہے لیکن اس کے ساتھ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفظان سید کے زوابط پر عمل درامات بھی ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ سعودی حکام نے ممکلت بھر میں سعودی شہریوں اور مقیم گیر ملکیوں کو بیس رمضان تک صبح نو سے لے کر پانچ بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے کئی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں پر سے بھی پابندی اٹھا لی گئی ہے پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ 29 اپریل سے 13 مائی تک موثر ہوگا یاد رہے کہ وزرت بلدیات اور دہی امور نے کرفیو کے دوران تجارتی مراکز اور مالز کھولنے کی شرائط جاری کی تھی وزرت بلدیات اور دہی امور کے کہنا تھا کہ کرفیو کے دوران مالز اور تجارتی مراکز کو زوابط کی پابندی کرنا ہوگی لوگوں کے استعمال سے گریز کرنا ہوگا کرنسی نوڑ کے استعمال سے ہتل امکان اجتنا برتے ہوئے مشینی ذرائع سے رکوم کی ادائگی کرنا ہوگی تجارتی مرکز یا مال میں داخل ہونے کے عمل کو منظم کرنا ہوگا سارفین کو حد سے زیادہ دہدات میں داخل ہونے سے روکا جائے گا غیر ملکی ورکرز کے لیے ڈھائی لاکھ متبادل مکانات سعودی وزر بلدیات اور دہی امور ماجد الحکیل کی سربراہی میں کیم کمیٹی نے غیر ملکی ورکرز کے لیے ڈھائی لاکھ سے زیادہ متبادل مکانات کا آن لائن اندراز کیا ہے اخبار 24 کے مطابق غیر ملکی ورکرز کے ایسی حالات کا جیسا لینے والی کمیٹی نے متعلقہ اداروں کے تعاون اور استراک سے ایسے مقامات کی فرست تیار کی ہے جہاں غیر ملکی ورکرز کو مناسب طریقے سے ٹھہرائے جا سکے اور انہیں اجتماعی ریئیس کے ایسے مراکل سے نکالا جا سکے جہاں کرونا ورکرز سے بچاؤ کے فاسد انتظامات نہیں ہیں غیر ملکی ورکرز کے ریئیسی کمیٹی نے نیجی داروں کے مالکان کو متنبہ کیا ہے کہ اگر ورکرز کو مقررہ زوابط کے مطابق ریئیس فرام نہ کی گئی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کمیٹی نے ریئیس کے حوالے سے قید و زوابط بھی جاری کی ہیں ورکرز کی ریئیس ایسی ہو جہاں سماجی رہ حاصلے کی دوری ممکن ہو مولک ورکرز سے بچاؤ کے تمام انتظامات موجود ہوں ایک کمرے میں حد سے زیادہ کار کو نہ ٹھہرائے جائیں غیر ملکی ورکرز کی ریئیسی کمیٹی نے مختلف زبانوں میں کرونا ورکرز کے اگاہی مہین بھی شروع کی ہے جس میں مقام شہریوں آجروں ورکرز کو بتایا جارہا ہے کہ انہیں وبا سے بچنے اور اس کا پھیلاؤ اور رکنے کے لیے کیا کرنا کیا کچھ کرنے ہیں اور کن باتوں سے فریز کرنے ہیں علاوہ عظیم فلاحی انجمنوں اور نجی داروں کو ترغیب دی جاری ہے کہ وہ کرفیو کے دوران غیر منظم ورکرز کے کھانے پینے کے انتظامات انسانی بنیادوں پر کریں غیر ملکی ورکرز کے لیے متبادل ریائیس کی فرامی میں تعاون دیں ریائیسی کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو غیر ملکی کارکن وبای بہران کے دوران اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں وطن واپس جانے میں سہولت دی جائے ایک سفارش یہ کی گئی کہ منٹیننس اور آپریشنل کمپنیوں کو غیر ملکی ورکرز کے حوالے سے متبادل حل کے بارے میں تعاون دیا جائے ورکرز کو فیکٹریو میں رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ ورکرز اجتماعی ریائیس کے مسائل سے بچ سکیں اور فیکٹری کے آنے جانے کی زحمت بھی نہ پڑے کرونا کے نئے متاثرین میں پچاسی فیصد غیر ملکی سعودی ورد سید کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ممکلت بھر میں نئے کرونا ویرس کے ایک ہزار تین سو پچیس نئے کیس ریکارڈ پر آئے متاثرین کی کول تحداد اکیس ہزار چار سو دو ہو گئی ہے سعودی خبرسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ورد سید کے درجمان ٹاکٹر محمد علاف دلالی نے نئے کرونا کرونا ویرس کی تعدادرین صورتحال کے حوالے سے بود کو پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ محلق ویرس سے مزید پانچ افراد ہلاک ہو چکے جس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک سستاون تک جا پہنچی مزرد سید کے درجمان نے بتایا کہ نئے کرونا ویرس کے ایک سو نتر مریض سید یاب بھی ہو گئے جس کے بعد آپ سید یاب افراد کی تعداد دوہزار نو سو تریپن ہو گئی ڈاکٹر محمد علاف دلالی نے کہا کہ ممکلت بھر میں کرونا کے اٹھارہ ہزار دو سو بانوے ایکٹیو کیس موجود ہیں ہسپتالوں اور کرنٹینہ میں ان کا علاج ذاری ہے جبکہ ان میں سے ایک سو پچیس کی حالت نازک ہے ان کا علاج انتہائی نگاہست کی شعبے میں ہو رہا ہے وزرسیت کی درجمان نے بتایا کہ 29 اپریل کو ریکارڈ پر آنے والے کرونا کے نئے متاثرین میں پندرہ فیصد سعودی اور پچاسی فیصد غیر ملکی ہیں وزرسیت کی درجمان کا مزید بتانا تھا کہ نئے کرونا ویرس کے نئے مریضوں کے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان میں سے 356 کا تعلق مکم کرما 225 کا تعلق مدینہ مرہا 224 جدہ 203 ریاض 74 کا دمام حفوف سے جو 42 ہیں 40 جزان 37 بریدہ 36 الغبر 23 الجبیل تیف سات 50 مشید 6 الجفر القطیف منیزہ مندق طبوک المزہمیہ سے چار چار جب کے بیش القریاد الخرج عردیہ سے تین تین عرمزنب ینبا خلیس حفر الباطن الکونفضہ سے دو دو علاوہ زین القری المخوا سربان شروط الڈیرہ اور اس کے علاوہ ساجر کنونہ کا ایک ایک مریض ریکارڈ پر آیا آن لائن ادائگی کے لئے محفوظ طریقہ کار کیا سعودی عرب کی بینکنگ کانسل میں میڈیا کانسل کے سیکیٹری جنرل طلعت حافظ نے کہا کہ آن لائن ورلٹ اپلیکیشن سے رقم کی ادائگی کے لئے ایپل پی سسٹم محفوظ ہے اس ایپ کے ذریعے سارف کا ڈیٹا محفوظ نہیں کیا جاتا جس کے وجہ سے اسے محفوظ کہا جاتا ہے طلعت حافظ نے آن لائن پی میٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آن لائن ادائگی کے لئے بینکنگ کانسل کی جانب سے محفوظ ترین ذریعہ استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ سارفین کا آکانٹ محفوظ رہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آن لائن ادائگی کے لئے لازمی ہے کہ آکانٹ ہالڈرز کے آکانٹ سے اس وقت تک رقم منتقل نہیں ہوتی جب تک وہ بینک کی جانے سے چار ہنسوں پر مشتمل ون ٹائم کوٹ کا اندراج نہ کرے یا دیگر شناکتی ذریعے سے سارف کی تصدیق نہ ہو جائے جن میں فنگر پینٹ اور آئی سکننگ وغیرہ شامل ہیں سعودی کابینہ کرونہ سے نمٹنے کے لئے اہم اقدامات کی منظوری خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس مائنکیت ہوا جس میں کرونہ کے حوالے سے حالات کا جہسہ لیا گیا اجلاس کے بعد سعودی خبرسان ایجنسی سے گفتکو کرتے ہوئے قیم مقیم وزیر اطلاع ڈاکٹر ماجد القسمی نے کہا کہ اجلاس میں کرونہ ویرس کے حوالے سے مقامی اور بین القوامی حالات کے تناسر میں توازلہ خیال کیا گیا اجلاس کے شرکہ نے منقلت میں کرونہ ویرس کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو سراتے ہوئے اپنے مکمل اتمنان کا اظہار کیا شرکہ نے کرونہ ویرس کے حوالے سے علاج معالجے کے اقدامات کے تحت فوری طور پر ٹیسکیٹس اور ضروری عدویات کی فرامی کے اقدامات پر بھی اتمنان کا اظہار کیا ہے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ کبینہ اجلاس میں کرونہ ویرس نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت نو سو پچانوے ملین ریال کے مہادوں کے منظوری دی گئی جس کے تحت ممکلت کے تمام علاقوں میں ٹیسٹ سینٹرز کے قیام کے ذریعے نو ملین افراد کے کرونہ ٹیسٹ کو ممکن بنائے جائے گا کبینہ کے سرکہ نے سعودی عرب میں کرونہ ویرس کے حوالے سے کیے جانے والے میڈیکل ٹیسٹ پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے فیلز یونٹس میں اضافہ اور مقامی طور پر کارکنوں میں مزید تربیت فرام کرنے پر بھی زور دیا خادم ہرہوین شریفین کی جانے سے ممکلت میں نافذ کیے جانے والے کرفیو اور لاکڈور میں نرمی کیے جانے کے احکامات بھی تعریف کی جس کی وجہ سے ممکلت میں ماسی سرگرمیاں کسی قدر بحال ہوں گی کبینہ کے اجلاس میں سعودی عرب کی جانے سے یمن میں جاری آرزی جنگ بندی کے اقدامات کو بھی سرہا گیا اجلاس میں خادم ہرہوین شریفین کی جانب سے افتاری پیروگرام کو مزید اٹھارا ممالک تک توسی دینے کی بھی منظوری دی گئی جس کے ذریعے مختلف ممالک میں دس لاکھ افراد افتاری پیروگرام سے مستفیض ہو سکیں گے مدینہ میں غیر ملکی کارکنوں کی ہوتلوں میں منتقلی گورنر مدینہ منرہ شہزادہ فیصل بن سلمان انتباہ دیا کہ غیر ملکی ورکرز کے لیے ان استماعی ریایس مراکز کے مسئل ایندہ ہفتے تک حل کر لیے جائیں گے جہاں استماعی فاصلی کی پابندی نہیں کی جاری مدینہ منرہ کے مقتلے محلوں میں سترہ ہزار غیر ملکی ورکرز استماعی ریایس کے مراکز میں سکونت پذیر ہیں آجل ویف سائر کے مطابق گورنر مدینہ منرہ نے غیر ملکی ورکرز کے ریایسی مسائل کا جیسا لینے والی اعلیٰ کمیٹی کے رکعین کا اجلاس طلب کیا تھا اس موقع پر غیر ملکی ورکرز کے ریایس کے لیے مثالی منصوبیں کی باوات اپورٹ کی گئی مدینہ منرہ کے تین علاقوں میں سات ہزار سے زیادہ ورکرز کے ریایس کے لیے سپیشل منصوبیں نافذ کیا جا رہے ہیں ریایسی کمیٹی نے گزشتہ آفتے مدینہ منرہ میں سولان سو ورکرز کو اجتماعی مراکز سے نکال کر مثالی ریایس مہایا کرائی ورکرز کے لیے آٹھ سو مکانات کا انتظام کیا گیا جہاں دو سو پندرہ مکاموات پر ورکرز کے ریایس کا مسئلہ حال کرنے کے لیے فور اقتماد کیے گیا دہریہ سنا مدینہ منرہ گورنر ایٹ کے جانے سے لیبر کیمپوں میں مقیم غیر ملکی کارکنان کو آرزی طور پر کرونا ویرس کے خرصے کے پیش نظر شہر کے مرکزی علاقوں کے ہوتلوں میں منتقل کر دیا گیا گورنر ایٹ کی ٹوٹر اکانٹ پر جاری دصاویر میں کارکنوں کو خصوصی بسوں کے ذریعے ہوتلوں میں پہنچایا گیا کارکنان کے قیام اور تعام کے تمام ذمہ داری گورنر ایٹ پر ہے اسی دوران ادارہ امور سید کی جانب سے کارکنوں کو ان کی جائے قیام پر طبی خدمات بھی مہایا کی جائیں گی کارکنوں کو ہوتلوں میں منتقل کرنے سے قبل تمام افراد کا انتراز کیا گیا